شہباز شریف استیفہ دیں فیصلے نہیں کرنے تھے تو عمران کو کیوں ہٹایا فیصلے کریں ورنہ گھر جائیں اگر فیصلے نہیں کرنے تھے تو حکومت لی ہی کیوں تھی اگر فیصلے نہیں کرنے تھے تو عمران خان کی حکومت کو کیوں ختم کیا اور خود حکومت میں کیوں آ بیٹھے شہباز حکومت بڑے فیصلے لینے سے کیوں گھبرا رہی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو انسار عباسی نے اپنے نئے کولم فیصلے کریں ورنہ گھر جائیں میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اٹھائے ہیں انسارہ باسی لکھتے ہیں کہ ایک ایک دن انتہائی اہم اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی طور پر پاکستان کو ڈیفولٹ کی طرف لے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا لیکن فیصلے یا تو لندن میں نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں یا پھر عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن کے مرہون منت شہباز شریف کو وزیراعظم اس لیے بنایا کہ وہ پرفارم کرنے والا سیاستدان ہے لیکن شہباز شریف کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر رکھ دیئے ہیں اور پھر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ بھی نہ کریں اور ملک کو اس مشکل سے بھی نکال دیں اب یہ بات مت کریں کہ عمران خان نے کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط حکومت لی ہے تو فیصلہ کریں اب ذمہ داری تحادیوں کی بالعموم اور نون لیگ کی بالخصوص ہے اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے تو اس سے موجودہ حکومت بریوز زمان نہیں ہو سکتی ایک ایک دن قیمتی ہے کولم نگار نے سوال اٹھایا کہ اگر فیصلے نہیں کرنے تھے تو عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی اور خود حکومت میں کیوں آ بیٹھے اب معاملہ نون لیگ پاکستان پی بس پارٹی یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے اپنے سیاسی فائدے یا نقصان کی خاطر پاکستان کا ہی نقصان کر بیٹھیں اور افسوس کہ یہی ہوتا نظر آ رہا ہے لندن میں تین سے زیادہ دن زائع کر دیئے مگر کوئی فیصلہ نہیں کیا فیصلے نہیں کرنے تو حکومت چھوڑ دیں وقت زائع نہ کریں یہ دو دو وزراء آزم اور دو دو وزراء خزانہ والا کھیل نہیں چل سکتا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کو مت نکالیں فیصلے کے ساتھ کوئی حکومت نہیں چل سکتی اور یہاں اس حکومت سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بڑے فیصلے کریں جس کے لئے نہ نواز شریف تیار ہیں نہ زرداری اور نہ ہی مولانا فضل الرحمن شہباز شریف کو اگر وزیر آزم بنایا تھا تو انہیں شہباز شریف ہی رہنے دیتے سب توقع تو کر رہے ہیں کہ وہ حالات کو فوری بہتر کریں گے لیکن فیصلوں کا اختیار وزیر آزم کے پاس نہیں ہے میری تو شہباز شریف ایک گزارش ہے کہ آج ہی استیفہ دے دیں تاکہ نئی حکومت آئے اور پاکستان کو بچانے کے لئے فیصلہ کریں نون لیگ نے پہلے غلط فیصلہ کیا اور عمران خان حکومت گرانے کے پلان میں شامل ہو گئی اب نون لیگ ایک اور غلطی بلکہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے کہ پاکستان کی بقا کی خاطر جو فیصلے کرنے ہیں ان فیصلوں سے اس لئے قطرہ رہی ہے کہ اسے کہیں سیاسی نقصان نہ ہو جائے یعنی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف وغیرہ کا سیاسی نقصان پاکستان کے نقصان سے زیادہ اہم ہے اب جو مرضی کر لیں جتنا مرضی عمران خان کو برا بھلا کہیں اگر پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تو نون لیگ اور اتحادی اس میں برابر کے ذمہ دار ہوں گے ابھی وقت ہے سوچ لیں دیر مت کریں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے